بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear students میں آپ کا تیچر قائلی محمد علفان یاسین آپ کے ساتھ ہوں آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سٹرکچر آف نیوران یا دھرو سیل نیوران کا سٹرکچر کیا ہے اور نیوران ہوتا کیا ہے اس کے کون کون سے پارٹس ہیں اور ہر پارٹ کا فنکشن کیا ہے یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے لیٹس سٹارٹ آور ٹاپک ہمارے اس ٹاپک میں سب سے پہلے ہم نیوران کا انٹرڈکشن پڑھتے ہیں کہ نیوران یا نیوران ہے کیا نیوران سٹوڈینس آپ اس سے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ کوارڈینیشن سسٹم دو طرح کے ہوتے ہیں نیوران سسٹم اور انڈوکرائن سسٹم پھر جب ہم نے نیوران سسٹم کی بات کی تو ہم نے یہ کہا کہ نروان سسٹم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو ہم نے کہا سینٹرل نروان سسٹم اور دوسرے کو کہا پیریفرل نروان سسٹم سینٹرل نروان سسٹم میں برین اور سپائنل کارڈ شامل ہے اور HTTP work العلم کا because work of nerves new ihn کی ڈیٹیر میں پھر ہم آگے جائیں گے دونوں سسٹم کی لیکن ہم فی الحال جو پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ سسٹمز ہیں پیریفرل لروس سسٹم لروس سسٹم ان دونوں کے لیے کوئی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان کے لیے ان کی فنکشننگ کے لیے انتہائی ضروری ہے اور ہم اسے کہتے ہیں نرف سیل یا نیوران نرف سیل یا نیوران اس کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے نرف سیل یا نیوران فنکشنل یونٹ آف نروس سسٹم نروس سسٹم کا فنکشنل یونٹ ہے سٹرکچرل بھی ہے اور فنکشنل یونٹ بھی ہے نروس سسٹم کا یعنی ٹوٹل جو نروس سسٹم ہے وہ سارے کا سارا اس سیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے نروس سیل پر یا نیوران پر اور بیلینز آف نیورانز وید نیورو گلیل سیلس نیورو گلیل سیلس کیا ہوتے ہیں نیورو گلیل سیلس سے کیا مراد ہے اس کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں نرا پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی تعداد کتنی ہے بیلینز کی تعداد میں نیورانز جو ہوتے ہیں وہ نروس سسٹم میں پائے جاتے ہیں اور یہاں پر نیورو گلیل سیلس وہ ہوتے ہیں جو نروس سیل کو سپورٹ مہیا کرتے ہیں نیوٹریشن مہیا کرتے ہیں پروٹیکشن مہیا کرتے ہیں اور کچھ خاص طرح کے فنکشننگ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں ان کو نیورو گلیل سیلس کہتے ہیں ہمارے ٹاپک میں یہ نہیں ہے شامل کے کون کون سے نیورو گلیل سیلس ہوتے ہیں لہٰذا ان کی ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آگے پڑھتے ہیں جی ہماری نیوران کے جو فنکشنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ان کے میجر فنکشن کیا ہے کنڈکشن آف نرو ایمپلس کنڈکشن کا مطلب کنڈاکٹ کہتے ہیں رابطے کو یہاں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں بہاو یعنی رابطہ کمیونکیشن یہ سارا اس کا فنکشن ہے یعنی ہمارے جو سینٹرل لروس سسٹم ہے اس کے ساتھ اور باڈی پاوٹس کے ساتھ یہ کمیونکیٹ کرواتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرا سسٹرل لروس سسٹم اس کے لئے ہیلپر کا کردار ادا کرتا ہے کمیونکیٹر کا کردار ادا کرتا ہے کردار ادا کرتا ہے اب یہ رابطہ دیکھتے ہیں فرمشن آپ نے دیکھ لیا ہے کنڈکشن آف نرب ایمپلس یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نرب ایمپلس کیا ہوتی ہے یاد رکھئے ڈیل سٹوڈنٹس نرب ایمپلس کے بارے میں میں نے شارٹ سا کنسپ یہاں لکھ دیا ہے سگنل آف آنیوران وہ لیلویج وہ سگنل وہ انفاریشن جو نیوران لے کے جاتا ہے اسے ایک ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف یا ایک باڈی کے حصے سے سینٹرل لروس سسٹم کی طرف یعنی اس کا جو کمیونکیشن نرب ایمپلس کا ذریعہ ہے یا جو طریقہ ہے اسے ہم نرب ایمپلس بولتے ہیں نرب ایمپلس کیا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے یا تو یہ لینویج آف نیوران ہے یا سگنل آف نیوران ہے یا انفارمیشن نرب ایمپلس وہ معلومات جو نیوران لے کے جاتا ہے اسے ہم بولتے ہیں نرب ایمپلس اور یہ کس صورت میں ہوتی ہے نرب ایمپلس ایک کرنٹ کی لہر کی صورت میں ہوتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے یہ کنڈکشن آف نرب ایمپلس اس کی ہو گئی نرب ایمپلس کی کنڈکشن کہاں سے کس طرف یہ کرواتا ہے سب سے پہلا پوائنٹ میں نے لکھا ریسیپٹرز ٹو کارڈینیٹرز اب ریسیپٹرز کیا ہے جسم کے وہ حصے جو سٹیمولس کو ریسیب کرتے ہیں کسی چینج کو ریسیب کرتے ہیں ہم لوگوں کو ریسیپٹرز کہاں تھا ریسیپٹرز سے ریسیب کر کے کارڈینیٹرز تک جہاں کارڈینیٹرز تک بات پہنچ جاتی ہے وہاں سے پھر اس کا حصہ ہوتا ہے کہ کارڈینیٹرز سے پیغام لے کر ایفیکٹرز پہنچائے ایفیکٹرز ہمارے مسلس اور گلیرز ہو سکتے ہیں یہ اس کا فنکشن ہے کمیونکیشن ویڈ ایچ اگر اینڈ بارڈ نیورانز کا آپس میں بھی کمیونکیشن ہوتا ہے آپس میں بھی ان کا ایک کنیکشن ہوتا ہے ان کا ایک کنٹیکٹ ہوتا ہے یہ آپس میں بھی رابطہ کرتے ہیں اور جسم کے حصوں کے ساتھ بھی یہ رابطے کا کام کرتے ہیں آپ کو امید ہے یہ فنکشن سے سمجھا دے ہوں گے یہ ہمارے نرسل یہ نیوران کے فنکشن ہے آگے بڑھیں نیوران کی طرف سٹرکچر آف نیوران کیا ہے سٹرکچر آف نیوران کیا ہے سٹرکچر آف نیوران میں یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے علاق کرتے ہیں کہ نیوران کس کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے کیسی ہے سب سے بات کی سیل باڈی کی سیل باڈی کیا ہے آئیے ذرا ڈائیگرام کی طرف میں نے یہ ایک ٹپیکل موٹر نیوران کی ڈائیگرام بنائی ہے اس نیوران کا جو حصہ ہے یہ سیل باڈی ہے نیچے والا جو آپ کو لمبا سا یہ نظر آ رہا ہے یہ ایک زون ہے اب سیل باڈی کیا چیز ہے لیٹس ڈیفائن دیکھتے ہیں سیل باڈی میں کیا کیا چیز شامل ہیں سیل باڈی میں یہ دیکھئے جو چیزیں یہ لیبل کی ہیں یہ ساری چیزیں سیل باڈی میں شامل ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا چیز ہیں سائٹوپلازم جی یہ میٹیریل جیلی لائک میٹیریل جو سیل کے اندر ہر سیل کے اندر موجود ہوتا ہے اس کا ہم سائٹوپلازم کہتے ہیں یہ سائٹوپلازم ہو گیا اس کا یہ سینٹر میں نیوکلیس ہو گیا اور اسی طرح نیوکلیولس ہو گیا اور دوسرے جو سیل آرگنالیز یہاں پائے جا رہے ہیں یہ میں نے سیل آرگنالیز کو بنایا ہے ڈائیگرام میں یہ سیل آرگنالیز کو شو کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں سیل باڈی میں شامل ہے کیونکہ جس طرح ایک ٹپیکل سیل ہوتا ہے اس کے اندر آرگنالیز ہوتے ہیں اور دوسرے پارٹس ہوتے ہیں یہ بھی ایک سیل ہے تو اس میں بھی یہ سائٹوپلازم میں اس کے سیل آرگنالیز پائے جا رہے ہیں مطلب کیا ہوا نیوکلیولس اس کے علاوہ ہمارے پاس سائٹوپلاز نیوکلیولس سیل آرگنالیز بغیرہ اور یہ سارا کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو سٹرچرز تھرنڈ لائٹ نظر آ رہے ہیں دھاگوں کی طرح یہ جبہ نکلے ہوئے آپ کو برانچس نظر آ رہی ہیں یہ بھی ساری اس باڈی والے حصے میں شامل ہے باڈی کلیر ہو گیا آگے بڑھتے ہیں جی ڈینڈ رائٹس کیا ہوتے ہیں یہ دوسرا پوائنٹ ہے یہ سب مجھ جو ڈینڈ رائٹ ہے اس کے بارے میں میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ یہ جو تھرڈ لائٹ سٹرکچرز ہیں یہ سیل باڈی میں پائے جا رہے ہیں اور انفو کیا نام دے جو میں نے یہاں لیبل کر دیا ہے ڈائیگرام میں ان کو ہم ڈینڈ رائٹس بولتے ہیں یہ جو یہاں لکھی ہے اس ترتیب کے مطابق پہلا حصہ یہ سیل باڈی سیل باڈی میں پھر کیا چیز موجود ہیں ڈینڈ رائٹس یہ آپ کے پاس ڈینڈ رائٹس موجود ہیں ڈینڈ رائٹس کو کیسے ڈیفائن کریں گے مینی شارٹ تھرڈ لائٹ سٹرکچر یاد رکھئے گا میں نے ایک لفظ استعمال کی ہے شارٹ تھرڈ لائٹ سٹرکچر شارٹ دھاغن کی طرح جو تھرڈ لائٹ برانچز ہیں ان کو ہم ڈینڈ رائٹس بول رہے ہیں جن کا کام کیا ہے ڈینڈ سیگنل ٹورڈ ایڈ زون یہ جو ایروز نظر آ رہے ہیں یہ بھی ایرو ہے یہ بھی ایرو ہے یہ شو کرنے کے لئے ہیں کہ نرم ایمپلس جو ہے جو پیغام یا میسیجز جو نیوران کی طرف آ رہے ہیں وہ ڈینڈ رائٹس سے سیل باڈی میں انٹر ہو رہے ہیں سیل باڈی میں انٹر ہونے کے بعد پھر نجلے گی سے ایڈ زون کی طرف موو کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ ڈینڈ رائٹس ہو گئے مینی شارٹ ثریڈ لائک برانچیز شارٹ ثریڈ لائک جو برانچیز ہیں جو کس کام آتی ہیں سیگنل ٹورڈ ایڈ زون جن کا کام ہے نرم ایمپلس کے سیگنل کو ایڈ زون کی طرف لے آنا یہ نیچے والا جو آپ کو یہ موٹر سا سلنڈریکل پارٹ ثریڈ نظر آ رہا ہے یہ والا حصہ اس کو ہم ایڈ زون بولتے ہیں اب آئیے ہم ایڈ زون کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے پاس ایڈ زون ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایڈ زون ہے اس ایڈ زون میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں ایک بات یاد رکھئے میں نے یہاں پر اس کو وہ لیبل میں کیا یہ حصہ جس کو میں نے ریڈ تلالتہ بنایا ہے اس کو ٹرگر پوائنٹ بولتے ہیں ٹرگر پوائنٹ یہاں سے پھر وہ ہمارا جو نرگ ایڈ پلس ہے اس کو ٹرگر کر کے لیچے ایڈ زون کی طرف بھیجا جاتا ہے ایک زون کیا ہے پہلے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں لاغ سلنڈریکل لاغ ہے سلنڈریکل پورشن ہے جو کیا کرتا ہے کنڈکٹ نرگ ایمپلس کنڈکٹ نرگ ایمپلس اویر فروم سل بوڈی کیا کرتا ہے جی جو سل بوڈی سے پیغام کو لیتا ہے نرگ ایمپلس کو لیتا ہے اور سل بوڈی سے دو لے جاتا ہے دیکھیں یہ سل بوڈی یہاں آئے تو یہ نیچے کی طرف اگزون آگے بڑھتے ہیں شوان سیلز کیا ہوتے ہیں شوان سیلز along the exons special type of neuro glial cells ان کو شوان سیلز پورتے ہیں شوان سیلز کو میں نے ڈائیگرام میں شو کیا ہے ذرا غور سے دیکھئے گا یہ آپ کے پاس یہ سب کلر کی لائن بنائے اور یہ اُبھار سے بنائے ہیں میں نے اب میں نے اس کو لیبل کر دی اس کو fill up کر دیا ہے یہ والے سیلز جو ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں ڈیرس ٹو ڈیرس یہ ہمارے شوان سیلز ہیں ان کے اندر یہ نیوکلیس کو شو کیا گیا ہے میں نے یہاں بھی دکھا دیا شوان سیل with نیوکلیس یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شوان سیل ہے جو کہ نیوکلیس کے ساتھ یہ ہمارے شوان سیلز ہوئے مائلن شیت مائلن شیت کیا ہے شوان سیلز کا کام یہاں کیا ہوتا ہے شوان سیلز جو ہوتے ہیں وہ اندر کی جو فیٹی لیئر ہے جسے ہم مائلن شیت کہہ رہے ہیں اسے سیکریٹ کرتے ہیں یہ یہ فیٹی لیئر بناتے ہیں مائلن شیت کیا ہے فیٹی لیئر سیکریٹڈ بائی شوان سیلز جو مائلن شیت ہے وہ شوان سیلز سے سیکریٹ ہوتی ہے یہ ایک فیٹی لیئر ہے یہ آنڈاگرام میں نظر آ رہا ہے میں نے یہاں مائلن شیت کو ریڈ کلر سے شو کیا ہے کہ یہ مائلن شیت ہے جس کو یہ ساتھ والے شوان سیلز سیکریٹ کر کے یہ بنا رہے ہیں دیکھیں یہاں بھی میں نے اس کو شو کر دیا یہاں بھی اور یہاں بھی دکھا دیا میں نے کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس مائلن شیت ہے اور اس مائلن شیت کو کون بنا رہا ہے شوان سیلز اس کو سیکریٹ کر رہے ہیں شوان سیلز اس کو بنا رہے ہیں اور مائلن شیت ایک انسولیٹر کا کام کرتی ہے جہاں یہ موجود ہوتی ہے وہاں سے نرب امپلس کنڈکٹ نہیں کرے گی تو پھر کیسے کرے گی جی اس کا جواب آپ کو اگلے پوائنٹ میں مل جائے گا نوز آف رین ویر یہ ہمارے ایکزون کا وہ حصہ ہے جس پہ مائلن شیت نے چڑھی ہوئی یہ دیکھیں ریڈ کلر کی یہ جو میں نے آپ کو ذاہ کر کے دکھائی ہے یہ مائلن شیت ہے اب سارے ایکزون پر یہاں سے لکل یہاں تک یہ ایکزون ہے اس سارے ایکزون پر کچھ حصے ایسے بھی موجود ہیں جن کے اوپر یہ مائلن شیت موجود نہیں ہے تو وہ حصے جہاں پر مائلن شیت موجود نہیں ہے ان کو لوڈز آف رین ویر بولتے ہیں یہ میں نے سبز کلر سے ظاہر کر دیئے یہ گرین کلر سے شو کر دیئے میں نے یہ ایکزون آ رہا ہے ہمارا یہ جو گرین لائن آپ کے پاس آ رہی ہے یہ ایکزون ہے یہ ایکزون ہے ایکزون ہے اور اس کے وہ حصے جہاں پر مائلن شیت نہیں چڑھی ہوئی یہاں بھی نہیں ہے مائلن شیت یہاں بھی نہیں ہے تو یہ وہ حصے ہیں جہاں پر مائلن شیت موجود نہیں ہے تو ان حصوں کو ہم لوڈز آف رین ویر بول رہے ہیں جی امید ہے یہاں تک کلیر ہوگیا ہوگا آپ کو آگے پڑھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو حصے ہیں جہاں پر مائلن شیت موجود نہیں ہے ان حصوں سے جب نرم امپلس آتی ہے تو یہ جامپ کر کے آتی ہے جامپ کر کے نرم امپلس یہاں سے گزرتی ہے کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ مائلن شیت تو انسولیٹر کا کام کرتی ہے وہ تو نرم امپلس کو کنڈکٹ نہیں کروانے دے گی تو لہٰذا جب یہاں سے نرم امپلس گزرے گی تو نرم امپلس جامپ کرتی ہوئی گزرے گی تو یہ جامپ کرتی ہوئی نرم امپلس ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سالٹیٹری نرم امپلس سالٹیٹری کا مطلب یہی ہوتا ہے جمپنگ جی ان مائلنیٹڈ نیورانس جو مائلنیٹڈ نیورانس ہوتے ہیں ان کے اوپر سے نرم امپلس جامپ اوور مائلن ایریاز مائلن امپلس نیورانس ان حصوں سے جامپ کرلیتی ہے G cass? جسل ہوتے ہیں مائلن ایریاز سے Aگلی جلالک سنے جاتی ہے تو درمیان موجہ سے ننازہیں یہی نوڈ آفرینڈ یہ آجائیں گے ان مائلنیٹڈ نیورانس مائلنیٹڈ نیورانس میں مائلن اوپلس کیا کرتی ہے جمپ کرتی ہے ہورمائی نیریاز مائلن ایری ایس جمپ کر کے کیا کرتی ہے and goes from node to node ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک جاتی ہے یعنی مائلنشیت موپ نہیں کرنے دے رہے ہیں نرویمپلس کو اپنے ساتھ سے یہ کہہ کرتی ہے اس نوڈ سے جمپ کرے گی یہاں آئے گی نرویمپلس اس نوڈ سے جمپ کرے گی یہاں آئے گی نرویمپلس تو اس طرح کی نرویمپلس کو دیر سٹوڈنٹس ہم بولتے ہیں سٹیٹری نرویمپلس ہمارے پاس نیوران کا جو سٹرکچر تھا یہ کمپلیٹ ہوا آگے ہیں ٹائپس آف نیورانز یہ ٹائپس جو نیورانز کی ہیں یہ فنکشن کی بنیاد پر ہیں ان کے کام کی بنیاد پر یہ ٹائپس ہم نے یہاں لکھی ہیں سب سے پہلی قسم ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سینسری نیوران نمبر سینسری نیوران سینسری نیوران کو دوسرا نام ایفیرنٹ نیورانز بھی کہا جاتا ہے ان کا فنکشن ہے یہ ٹرانسمیٹ نرم ایمپلس فرام ریسیپٹرز ٹو سی این ایس ریسیپٹرز سے سینٹرل نرویس سسٹم تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں یہ جو سینسری نیوران ہوتے ہیں ایفیرنٹ نیوران ہوتے ہیں ان کو پہچانتے کیسے ہیں ہم؟ ہم سینسری نیوران کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ ایفیرنٹ نیوران ایفیرنٹ نیوران سسٹم ہوتے ہیں ایک تو بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ایگزون بھی ایک ہوتا ہے ڈینڈرائٹ بھی ایک ہوتا ہے ایک ایگزون ایک ڈینڈرائٹ جب اس طرح کی بات ہوگی تو ہم اسے کیا بولیں گے؟ یہ جو نیوران ہے یہ سینسری نیوران اس کے بعد ہم نے کہا ہے ایفیرنٹ نیوران یا ہم نے اس کو دوسرا نام کیا دیا موٹر نیوران یہ کیا کرتے ہیں؟ ٹرانس میٹ نرب ایمپلس پرام سینٹر لیو سسٹم دیکھیں سینٹر لیو سسٹم تک تو نرب ایمپلس پہنچ گئی اب وہاں سے آگے بھی تو موگ کرنا ہے تو یہاں پر موٹر نیوران اپنا کام دکھاتے ہیں یہ ٹرانس میٹ نرب ایمپلس پرام سینٹر لیو سسٹم ٹو ایفیکٹرز ایفیکٹرز تک پھر یہ پیغام پہنچانے میں ہم کدار ادا کرتے ہیں موٹر نیوران یہ ایفی نیورانز ان کو بولتے ہیں اور ان کی موجود کی کے بارے تو موٹر نیورانز بھی آؤٹسائیڈ آف دے سینٹر لیو سسٹم ہوتے ہیں یہ بھی سینٹر لیو سسٹم سے باہر موجود ہوتے ہیں آپ ان کے تعداد کی بات کریں ان کے اندر ایگزون اور ڈینڈرائیڈ کتنے ہیں ان کے اندر بہت سارے ڈینڈرائیڈ ہوتے ہیں اور ایگزون صرف ایک ہوتا ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہی تیسری قسم کا نیوران ہے انٹر نیورانز انٹر نیورانز یا پھر ان کو انٹر کنیکٹنگ نیورانز بھی بولتے ہیں یہ ریلے سینٹر کا کام کرتے ہیں سینٹر لیو سسٹم کے پاس کچھ آتا ہے ہمارے موٹر نیورانز اس کے پاس آتا ہے یہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور پھر موٹر نیورانز یہ سٹیمولیٹ بھی کرتے ہیں کہ ایفیکٹرز تک پہنچو یہ ان کا کام ہے یعنی یہ فلٹر کا کام کرتے ہیں چوکی کا کام کرتے ہیں اور ان کے موجود کی کیا ہے یہ ان سائٹ آف سینٹر لیو سسٹم ہوتے ہیں یہ سینٹر لیو سسٹم کے اندر موجود ہوتے ہیں یعنی برین اور سپائنل کارڈ میں موجود ہوتے ہیں اب ان کو پہچانے کے کیسے ان کے ڈینڈرائیٹس بہت سارے ہوتے ہیں ایک زون ایک ہوتا ہے اور یہاں پر ایک پوائنٹ ڈائیگرام میں لاسٹ میں ہم نے یہ ڈسکرز تک کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہاں سے نوپس یہاں تک پہنچیں تو یہ والا حصہ ترمینل ایگزونز ہے یہ ایگزونک ترمینلز بھی بولتے ہیں یہاں سے پھر یہ نوپس ہیں ہمارے پاس ان کا پھر اگلے نیوران سے یا پھر باڈی کے پارٹ سے رابطہ پیدا ہوتا ہے اور نوپس پھر آگے کنڈکٹ ہو جاتی ہے ہمارا یہ آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا نرو یا نیوران کیا ہے اس کا سٹرکچر ہمارا آج کا ٹاپک تھا نیوران سیل کا انٹرڈکشن ہم نے پڑھا کہ یہ فنکشنل یونٹ ہے نیوران کا نرو سسٹم کا یہ فنکشنل یونٹ ہے اور جب ان کی تعداد کے بارے میں ہم نے بات کی تو بلینز آف نیورانز ہوتے ہیں جو نیورو بلینز سیلز کے ساتھ موجود ہوتے ہیں یعنی مطلب یہ ہوا کہ نیورانز کے ساتھ نیورو بلینز سیلز کی موجودگی بھی ہوتی ہے نیورو بلینز سیلز کے بارے میں میں نے بتایا سپیشل ٹائپ آف سیلز ہیں جو نیوٹریشن پروٹیکشن اور اس کے علاوہ کچھ کنڈکشن یا کچھ خاص میٹیریل سبسٹانسز بنانے کا کردار ادا کرتے ہیں بعض اوقات اگر نیورانز ٹوٹ جائے تو اس کو ریپیرن کا کام بھی یہ کرتے ہیں فنکشنز کی بات کرتے ہیں فنکشن کیا ہے ہمارے نیورانز کے فنکشن کنڈکشن آف نیورو ایمپلس نیورو ایمپلس کو کنڈکٹ کرنا کہاں سے کہاں تک ریسپٹرز سے کواڈینیٹرز تک اور کواڈینیٹرز سے ایفیکٹرز تک پھر ہم نے یہ کہا کہ اس کا دوسرا فنکشن یہ ہے کہ یہ کمیونکشن کا کردار ادا کرتا ہے with each other and body parts یہ نیورانز ایک دوسرے کے ساتھ اور جسم کے حصوں کے ساتھ یہ رابطے کا کام کرتے ہیں کمیونکشن کا کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے سٹرکچر کی بات تو سٹرکچر آف نیورانز میں ہم نے سب سے پہلے سیل باڈی کے بارے میں کہاں سیل باڈی ہمارے نیوران کا اوپر والا حصہ ہے جہاں پر ہمارے پاس ڈینڈرائیٹس موجود ہیں نیوکلیس موجود ہیں سائٹوپلاس موجود ہیں اس کے علاوہ سیل کے آرگنلیز وغیرہ یہ سارا کچھ موجود ہے یہ ہمارا سیل باڈی اور دوسرا حصہ ہمارے پاس جو ہے وہ نچلا حصہ ہے وہ ایک زون ہے اور یہ ایک لانگ ترینڈرائیٹ سٹرکچر ہے تھوڑا موٹا ہوتا ہے سیلنڈریکل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو وابستہ چیزیں ہیں وہ ہم نے پڑھی کہ شاوان سیلز ہوتے ہیں شاوان سیلز سپیشل ٹائپ آف نیوروگلیف سیلز ہیں اور جن کا کام کیا ہوتا ہے مارینیٹڈ شیٹ جو ہے اس کو سکریٹ کرنا اس کو بنانا مارین شیٹ کیا ہے مارین شیٹ کے بارے میں پڑھا کہ یہ فیٹی لیئر ہے جو سکریٹ ہوتی ہے شاوان سیلز سے اور نوڈز آف رین ویر کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ وہ حصے نیوران کے جہاں پر مارین شیٹ نہیں ہوگی نوڈز آف رین ویر بولیں گے پھر ہم نے کیا تھا سالٹیٹری ایمپلس کے بارے میں بات کی ایسپلس جو نوڈز آف رین ویر سے جمپ کرتی ہوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے ہم سالٹیٹری ایمپلس بولتے ہیں ورڈ سالٹیٹری کا مطلب ہی جمپن ہی ہوتا ہے پھر ہم نے ٹائپس آف نیوران کے بارے میں بات کی ٹائپس آف نیوران ہمارے پاس کتنی ہیں ٹائپس ہیں سنسری نیوران یا اینفیرینٹ نیوران دوسری قسم ہمارے پاس ہے موٹر نیوران یا اینفیرینٹ نیوران اور تیسری قسم انٹر نیورانز یا کنیکٹنگ نیورانز ان کے بارے میں یہ کہا کہ ایفیرینٹ سنسوی اور موٹر یہ دونوں سنٹر لڑس سسٹم سے باہر ہوتے ہیں اور جو انٹر کنیکٹنگ نیورانز ہیں یہ ہمیشہ انسائل دسگاروں میں بات کردا ہے ہوتے ہیں یہ ہمارا آج کا ٹاپک ڈیر سٹوڈنٹس ٹھینک یو سو مچ امید کرتا ہوں آپ کو تمام کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اگر کوئی آپ کو کوئی کنسپٹ کلیر نہیں ہوا تو آپ اپنے کمیٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں ٹھینک یو سو مچ جو نئے آنے والے میرے چینل پر لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پلیز آپ میرے چینل سبکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر آپ کو مل سکے ٹھینک یو سو مچ آپ کا ٹیچر زولوجسٹ کاری محمد ارفان یاسین